اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس پہ وضاحت چاری ہوں کہ میں سائن کریں یا غلط بہن نے سوال کیا ہے جزاک اللہ و خیرن علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کسی ہمارے مسلمان کا انتخال جو ہوا تو وہ گھر والے آپ کی گھر پر آ کر انہوں نے کہا کہ خوران کا ایک پارہ ہوتا ہے خوران کا وہ دے کر کہا کہ آپ بھی تلاوت کیجئے تاکہ جو مر چکے ہیں ان کو اس کا عجر ملے تو آپ نے کہا کہ حیث کی حالت میں وہ نہیں پڑ سکتی تو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے صحیح کیا یہی آپ کا سوال ہے بہن دیکھئے اسلام میں جب کسی مسلمان کا انتخال ہوتا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں جو کیا جا رہا ہے جہاں پر خوران لے کر بیٹھ رہے ہیں اللہ کے نبی سب سے پہلے میں آپ کو بہن جب کسی کا انتخال ہوتا ہے مسلمان کا تو کیا کرنا چاہئے وہ بتا دیتی ہوں تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آئے گا کیا نہیں کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلامہ رضی اللہ عنہ کا انتخال ہوا ابو سلامہ رضی اللہ عنہ بڑے بہت اہم صحابی ہے انہی کی بیوی کا نم ام سلامہ رضی اللہ عنہ ہے ابو سلامہ کے انتخال کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد ام سلامہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ سے ہوا جو ہماری ام الممینین بن گئی جب ابو سلامہ رضی اللہ عنہ کا انتخال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور دوسرے کمرے میں جب زور زور سے عورتوں کے دہاڑ مار کے رونے کی آوازیں سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے دہاڑے مار کر رونا اسلام میں جائز نہیں ہے اس سے روح کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے یہاں ہم نہ صرف دہاڑے مار کر روتے ہیں بلکہ کفریہ جملے بھی عدا کرتے ہیں کس کے حال پر چھوڑ کے گئے کیسا ہوگا پتہ نہیں ایسی جیسے کہ ہر کسی کے کیفیت بدل جاتی ہے نہیں رونے والا بھی رو دے گا یہ تمام عمل ہم کو نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو تم اس کے لئے دعائیں کرو کیا دعا کرو اے اللہ سبحانہ وتعالی جس کا انتخال ہو چکا ہے اے اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کی مغفرت کر دیجئے اس شخص کی خبر کو نور سے بھڑ دیجئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہی ہم کو کسی کے مرنے کے بعد کرنا ہے لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہم قرآن لے کر جو بیٹھتے ہیں ایک اچھی نیت سے کہ اس کے ذریعے ثواب مل جائے گا لیکن ہماری نیت خالص اسی لئے نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن سے علم نہیں لے رہے ہیں قرآن میں اللہ نے کیا کہا سورہ یاسین کی آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن زندہ لوگوں کے لئے ہے کا مطلب مردہ لوگوں کے لئے نہیں ہے جو مر گیا اب وہ اپنے آمال کے ساتھ مر گیا اس کو صرف اپنے آمال کام آئیں گے آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کو بھیجایا ہے تو آپ کے لئے بڑا پیارا موقع یہ تھا یا آپ ماشاءاللہ ابھی بھی کر سکتی ہیں ان کو ہم جا کر ایک اچھے انداز سے حکمت سے بتائیں گے کہ یہ عمل اسلام میں نہیں ہے یہ عمل قرآن پڑھنے کا جانکہ ان کو ثواب ملے گا ایسا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سب سے بڑی مثال ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی صحابی نے نہیں کیا کسی ام المومنین نے کسی صحابی آنے نہیں کیا لیکن آج ہمارے یہاں بڑا عام ہیں تو ایسی حالات میں جب ہم کو صحیح بات معلوم ہے بہن تو ہم کو چاہیے کہ جتنا ہوسے کے عام کرے ہے اس کی حالات میں آپ ہیں یا نہیں ہے دونوں میں دعائیں تو کام آجیں گے ماشاءاللہ دعائیں آپ خوب گڑ کر کریں اصل جو شخص مرتا ہے اس کے لئے یہی سب سے بڑا مغفرت کا ذریعہ ہے کہ آپ اس کے لئے دعائیں کریں